اسلام آباد کی عدالت نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کو رہداری ریمانڈ پر مری پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے شیخ رشید کو اسلام آباد کے چہری میں ہتکڑی لگا کر پیش کیا جہاں عدالت میں کیس کی سامات کے دوران عدالت نے پولیس سے استفسار کیا کہ کیا پہلے رہداری ریمانڈ کی استعداد کی اس پر تفتیشی افسر نے کہا کہ پہلی بار کر رہے ہیں اس سے پہلے نہیں کی شیخ رشید کے وکیل علی بخاری نے کہا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے حال ہی میں شیخ رشید کے رہداری ریمانڈ کی صدا مسترد کی تھی شیخ رشید جیل میں ہیں کہیں باہر نہیں جا سکتے پروسیکیوٹر نے کہا کہ شیخ رشید کی پیشل ریمانڈ پر ہیں ان کو مری کی عدالت میں پیش کرنا ہے عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد پولیس کی درخواست منظور کرتے ہوئے شیخ رشید کو ایک دن کے رہداری ریمانڈ پر مری پولیس کے حوالے کر دیا عدالت نے شیخ رشید کو کل دو بجے متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا آپ کو پھر بتاتے چلیں کہ اسلام آباد کی عدالت نے عوام مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کو رہداری ریمانڈ پر مری پولیس کے حوالے کر دیا موسیقی